اسلام کی بیورز مائنم اس رزوان چیما ویلکم بیک ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سٹی اس ویڈیو ہے اگزیکٹیف ڈسٹرک 1 بلوک بی اور بلوک بی ایک وہ بلوک ہے جس کا اگزیکٹیف بلوک میں واحد بلوک ہے انفیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہے اور جس کا پوزیشن 2020 کے انڈ سے پہلے ہینڈ آور کر دیا جائے گا باقی جو دوسرا بلوک آ گیا جس کا پوزیشن بلوک سی اس کی میں ویڈیو ریکارڈ کی ہے میں نے ملے دنے وہ بھی پوزیشن کر دوں گا اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا پوزیشن 2020 کے انڈ تک ہینڈ آور کرنا نیر ٹیمپوسیبل ہے ابھی اس وقت جس سکین پہ آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی جو چار مرلا کمرشل پلوٹس ہیں اگزیکٹیف بلوک بی میں اس کے سامنے جو سٹیٹ ہے جو وہ بننی ہے جو پارکنگ سٹیٹ اور دوسری سٹیٹ ہوگی اس سٹیٹ کی فوٹیج ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو کچھ سینٹر میں چار مرلا کمرشل پلوٹ اور دوسری طرف پھر ایک سٹیٹ نظر آ رہی ہے اس سٹیٹ کی بیسیکلی ویڈ جو ہے وہ پچاس فوٹ ہے اور یہ اگزیکٹیف بلوک بی کی موسٹ ریسنٹ اپڈیٹ ایمیج ہے یعنی کہ بلوک بی میں اس سے پہلے میں نے جو لاس ویڈیو پوزٹ کی تھی وہ فائی مرلا ویلاز کے والے سی تھی جو میں نے دو ماہ پہلے پوزٹ کی تھی بلوک بی میں وزٹ کرنا یا جانا یا ریکارڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بلوک بی میں ٹرین کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو یہاں پہ آرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو میں آنے والے دن میں ٹرائے کروں گا اگزیکٹیف کے باقی بلوک بھی کور کرنے کی کوشش کروں اگزیکٹیف ٹو اگزیکٹیف ٹو اور باقی جو اگزیکٹیف سے اڈیسٹن بلوک ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو ابھی دیکھتے ہیں جی اگزیکٹیف بلوک بی میں اوورال لیائیوٹ پلان کے میپ پہ گوگل اتھ لوکیشن پہ اگزیکٹیف بلوک بی کان لوکیٹڈ ہے اور اس میں کون سے پلوٹس ہیں اور اوورال ان پلوٹس کے دیویلپنٹ کا کیا سنیریو ہے سب اپنی سکرین پہ اگزیکٹیف بلوک بی کی جو اوورال چار سائٹس ہیں موسکے والے سے پہلے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اگزیکٹیف بلوک بی میں چار سائٹس پہ کیا لوکیٹڈ ہے اگر ہم بات کریں اگزیکٹیف بلوک بی کی نور سائٹ پہ تو نور سائٹ پہ ہے گولف کورس لوکیٹڈ ہے جو ہیڈیوڈائن گولف کورس جو مین پیٹر ہیڈیوڈائن اس کو دیزائن کر رہے ہیں جو گولف کورس کی سب سے پرانی کمپنی ہیں دنیا میں اب اس بلوک بی کے نور سائٹ کے بعد ایس سائٹ کی بات کریں تو یہ ہارپ پہ ہارپنی پاک اپارٹمنٹ 3.5 مرلا اور 5 مرلا اپارٹمنٹ بنیں گے اس جگہ پہ یہ جو پوائنٹ میں مارک اوٹ کر رہا ہوں یہ والی جگہ پہ بنیں گے اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ اس کے ایک پارک ہے سینٹرل پارک ہے پلس اس کے سرانڈو میں کافی زیادہ ایک گرینری پلس ایک وارٹر بڑی بھی ہے جسے آپ لے ایک کا نام بھی دے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ ساؤس سائٹ پہ ساؤس سائٹ پہ اس کے بلوک سی بنتا ہے نور سائٹ پہ گولف کورس ساؤس سائٹ پہ بلوک سی یہ تو ہوگی اوورال چار سائٹ کی باتیں اب دیکھتے ہیں جی کہ اوورال بلوک بی میں پلوٹ کے سائز پلوٹ اگر بات کریں تو بلوک بی میں صرف وصرف 5 مرلا کے پلوٹ ہیں جن کی دیمنشن 25 x 45 ہیں اور اگر یارز میں دیکھیں تو 125 سکوئر یارڈ کا پلوٹ ہے اور دوسرے جو پلوٹ ہیں وہ جو انہیں ویڈیو کے شروع میں پاٹ دکھایا ہے وہ یہ والا پاٹ تھا جس کی میں ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے پاٹ ویڈیو کا ایٹ کیا ہے تو یہ جو ہیں یہ چار مرلا کمرشل ہیں جو 30 x 30 کے پلوٹ ہیں اور سکوئر یارڈ میں بات کریں تو ایک 100 سکوئر یارڈ کے پلوٹ بنتے ہیں اور یہ جو آپ کو کچھ کلرڈ لائنز نظر آ رہی ہیں اس کی ویڈیو میں آپ پاٹ دیکھیں گے اس کی میں سیپریٹ ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے وہ آپ سائٹ ٹویلو کی ویڈیو پہلے چیک کر سکتے ہیں سائٹ ٹیلیون کی سوری تو یہ جو آپ کو براؤن باکس ہے یہ جو گرین پاٹ نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی جو اورجن ویلاز ہے فائیو مرلا کے یہ جو لائٹ براؤن ہے یہ میڈیٹرین ویلاز ہے فائیو مرلا کے اپڈیٹڈ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں اور اگزیکٹیو بلاک بی جہاں پہ ویلاز بن رہا ہے اس کی لیفٹ سائٹ پہ کچھ پارٹ ہے یہ بھی کچھ بلاک بی کی پارٹ ہے اور کچھ بلاک بی کی سٹریٹس ہیں سٹریٹ ٹین، سٹریٹ ٹیلیون جہاں پہ ویلاز بننے ہیں اور اس سے پشلی طرح آپ کو جو پارٹ نظر آ رہا ہے وہ اگزیکٹیو بلاک بی کے اوپوزٹ سائٹ پہ جو پارٹ بننا ہے جو وارٹر بارڈی پلس پارٹ ہے جو میں نے بھی ایکسپلین کیا تھا آپ کو میپ پہ وہ والا پارٹ ہے اور میں آپ کو پورا تری سٹریٹی ریویو دیتا ہوں بلاک بی کا اور بلاک بی میں بیک سائٹ پہ بلکل ایک پیشنگ پرانٹ نیا لگایا گیا جس کا مقصد یہ ہے کہ جو بلاک بی میں ویلاز بن رہے ہیں ان کے لیے سارے ریکوائرمنٹ یہی سے اس کی پوری کی جائیں تو بلاک بی پہ جو ویلاز کا کام ہے وہ باقی بلک میں اسپت پانچ ملہ کے ویلاز کا یہاں پہ کافی زیادہ سپیڈیلی ہو رہا ہے اگر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو باقی بلک بی میں پوزیشن کے حوالے سے کر بات کی جائے تو موسٹ پراببلی اس سال کے انڈ تک اس کا پوزیشن ہینڈ آور کہہ دیا جائے گا کیونکہ پوزیشن ابھی ڈلی ہے سوائیٹی کے اوفیشلز کے مطابق کیونکہ پینڈیمنگ بیٹ میں سکس منس کا تھا اور اس پہ ہر ایک چیز سٹینڈ سٹیل پہ آگئی تھی تو اس کی وجہ سے کام میں تو اسے ڈلی آئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سب کام ریزیوم ہو گیا ہے اور ریزیوم ہونے کے بعد ابھی اوورال سمارٹٹی میں ڈیویلپمنٹ کافی زیادہ سپیڈلی جاری ہے اگزیکٹی بلک بی کے سینٹر میں گولف کورٹس ہے اور گولف کورٹس کی بیک سیڈ پہ پہ کچھ اوورسیز کا پارٹ نظر آ رہا ہوگا اور رائٹ سائٹ پہ کچھ جو کوئی وارٹر بارڈی نظر آ رہی ہے نیچے جو میں نے مارک کی ہے وہ ایریا ہے بیسیکلی سیل ریور کا ہے اور یہ اس بیشنگ پلانٹ کے ایریا ہے جو بیسیکلی اس کنسٹرکشن پرپس کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ والا جو ایریا بنتا ہے وہ بنتا ہے بلک ای کا اور بلک ای میں صرف اسے سیون مرلا کے پلوٹس ہیں جس پہ ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا اگر بات کی جائیں اگر بات کی جائیں اگر بات کریں اگر ایکسیس انٹرچینج سے لوکیشن کی کتنا ڈیسنس بنتا ہے تو انٹرچینج کے لوکیشن میں نے ایک سائیٹ سکس کے ویڈیو بنائی تھی اوورسیز دیسٹک ٹو جس میں نے ایک بریج دکھایا تھا جس کے میں نے کہا تھا کہ شاید یہاں پہ تین جو پرپوس پوائنٹ ہیں ان میں سے ایک ہے اگزیکٹی بلوک کا جو ایڈوانٹیج پوائنٹ آج کی ڈیٹ میں ہے وہ اس کا ہائٹ ہے جو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگزیکٹی بلوک بی میں ہائٹ کس طرح سے کیونکہ اگزیکٹی بلوک بی پورا ایک سلوپ پر بنا ہوئے یعنی کیا فیصدہ ایلیویٹڈ پوائنٹ ہے جہاں پر بنا ہوئا ہے اور اگزیکٹی بلوک بی میں کمپیرزنٹو باقی بلوکس کام تھوڑا سلوو ہے باقیوں کے نصبت اوورسیز کی بات کریں تو اوورسیز میں اگر دیکھا جائے تو آٹھ بلوکس تیار کیا جا رہے ہیں اٹھا ٹائم اور یہاں پہ صرف ایک اگزیکٹی بلوک بی ہے تو جیسے کس نے کومنٹ کیا تھا کہ اگزیکٹی بلوک بی کے ساتھ ہوتے لے بیٹے والا سلوک کیا جا رہا ہے تو they are right to some extent کیونکہ اگزیکٹی بلوک بی کیا جائے اور اس کے علاوہ باقی اگزیکٹی بلوک میں کسی بلوک کو پریفرنس نہیں دی گئی دوسرا ایک سوال بہت کومن جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جو جنرل بلوک ہے وہ کہاں بنے گا بیسیکلی جنرل بلوک جو تھا اسی کوئی اگزیکٹی بلوک کنورٹ کیا گیا تھا اگزیکٹی بلوک کوئی نیا بلوک نہیں بنیا گیا تھا جنرل بلوک میں جن لوگوں نے اپنی 50% اسٹالمنٹ پوری کر دی تھی ان کو اگزیکٹی بلوک میں شفٹ کر دیا گیا تھا بیلٹنگ میں ان کے پلوٹس اگزیکٹی بلوک میں نکل آئے تھے اور جن لوگوں نے اپنی اسٹالمنٹ نہیں کلیر کی اور ابھی تک 10% یا 20% پر ہیں اسٹالمنٹ ان کی تو ان لوگوں کو نہیں کیا گیا تھا شفٹ اگزیکٹی بلوک اس وجہ سے وہ جنرل بلوک والے پلوٹ ہیں آیا یا تو بلوک ہو چکے ہیں یہاں کچھ پلوٹ کینسل بھی ہو چکے ہیں یہاں پھر آگے 20% پڑے ہیں تو ان کا پروفٹ جو ہے وہ مائنس میں یا نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جنرل بلوک exist ہی نہیں کرتا جن لوگوں کے پاس option تھا 10% 20% پلس 1 انسٹالمنٹ آپ اگزیکٹی میں شفٹ کر لیں تو ان لوگوں نے اگر تب بھی نہیں کیا شفٹ تو ان لوگوں کے پروفٹ مائنس میں ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے اس سے جو سینٹرل پارٹ میں کچھ مشینری ہو کچھ ڈیپریشن کا پارٹ نہیں ہو کچھ ڈگگنگ کا پارٹ نظر آ رہا یہ والا جو پارٹ ہے بسیکل یہ وارڈ ہیڈ اوڈ ہیڈ وارڈ ٹینک جو اگزیکٹی بلوک بی میں بنے گا اس کے لیے کانسٹرکشن ایک کام شروع ہو ہے اور اسی اگزیکٹی بلوک سے کانسٹرکنے کوشش کروں گا to the best of my knowledge very best comment is from آدھی آدھی آز کے آئی وز آسک بیفور about ہارمی پاک بلوک for some details and facilities in بلوک اور is that 3.5 مرلا is that 3.5 مرلا that's why you're not focusing on them is that the map of launching سال actually آدھی 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 آدھ کے ہارمی پاک بلوک ہوگا تو definitely اس کے حوالے سے میں آپ کو detail ویڈیو جس طرح بھی vlog بنایا بلوک بی کا اس طرح میں اس بلوک کا بھی detail ویڈیو پڑ سوال سوال بہت سوال بہت سر لوگ کی کی رو Clone کرتے ہیں پڑ پڑ Bul ہوتا ہوں اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر آپ پیمنٹ پاکستان سے کہہ رہے ہیں یو بیل یا اسکری بینک سے ہم سیم دے جا کے جیسے اسکری بینک کو خزر بھائی دیکھتے ہیں اور یو بیل بینک کو شفاق بھائی دیکھتے ہیں سیم دے ہم جا کے ویریفائی کروا لیتے ہیں جیسے کریڈٹ کار کی پیمنٹ ہے تو انہیں تنویر بھائی سورائیٹی میں اپوائنٹڈ بندے ہیں جو اس کام کو دیکھتے ہیں ان کے پاس جا کے ہم فورانڈ ویریفائی کروا لیتے ہیں یہاں تک تو بات ہوگی لوکل ٹرانزیکشن کی اگر آپ اوورسیز سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں لیٹسے میڈل ایس سے جیسے آپ نیشنل بینک آف دوبائی میں پہلے اکاؤنٹ تھا ابھی اس کو سسمنٹ کر دیا ہے وہاں سے ٹرانزیکشن دوبائی سے کر رہے ہیں تو آپ کو یوزلی ٹائم جو لگتا ہے تقریبا تین سے چار دن کا لگتا ہے اگر آپ قدر سے کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو تقریبا تین سے چار دن سے ہفتے کا ٹائم تقریبا ایوریج ٹائم ڈیکوائر ہوتا ہے اگر آپ کریڈ کارڈ سے پیہمیٹ کر رہے ہیں تو اس پر بھی تقریبا پانس اسے چھ دن لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کینیڈا سے پیہمیٹ کر رہے ہیں اس پیشلی میں persons کناڈا کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ اس کے نفس 100番 ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے کینیڈا سے پیمیٹ کر رہے ہیں تو وہ آل موز ٹونٹی فائیب ٹو ٹھائی ٹو ایون کے ٹوٹی فائی ڈیز تک ٹائم لگتا ہے کینیڈا سے پیمیٹ کا اس کی میں کوئی ریزن ایکسلیر کرتا ہوں کیوں ہوتا کنیڈا ہے کہ آپ جو پاکستان سے پیمیٹ کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی کیونکہ وہ آن لائن پاکستان کی جو اکاؤنٹ ہے جو سمارٹ ایڈی آکاؤنٹ ہے یو بیل کا وہ بھی آن لائن ہے اور دوسری طرح فوراں ویریفائی ہو جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن جب آپ کینیڈا سے پیمیٹ کرتے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری سے بہت سرے کنٹریز ان جان سے کرتے ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے وہ وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لیٹسے کہ آپ نے کینیڈا سے بھیجے دو ہزار ڈالر آپ کے دو ہزار ڈالر پہلے آئیں گے دبائی میں جو سورس بینک ہے کیونکہ کینیڈا اس کی یہ کوٹ کروں گا کہ اگر آپ ویڈیو دلشاہت بھی یہ کھینج انہوں نے مجھ سے کینیڈا سے ویلاز پلوٹس بک کیے تھے تو ان کے آپ ان سے ویریفائی کرتے ہیں میں ہم رہانا ہے ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں وگر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں نیچے کمنٹ میں ویریفائی کر دیں گی کہ ان کی پیمیٹ دو دو مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے ایو ان کے 45 ڈے سے 50 ڈے ایوریج ٹائم ہے ویریفائی ہونے کا پیمیٹ کینیڈا میں it doesn't matter کہ آپ کی پیمیٹ ویریفائی کب ہوئی ہے basic thing جو matter کرتی ہو کرتی ہے کہ آپ کی deposit date کیا ہے let's say آپ کی deposit date ہے 1st of October اور آپ کی پیمیٹ ویریفائی ہو رہی ہے 1st of December کو یا 30th December کو it doesn't matter at all کیونکہ آپ کی پیمیٹ کاؤنٹ ہوگی وہ 1st October کو ہی کاؤنٹ ہوگی جو deposit date ہے جب society میں آپ individual sales کے جو finance department میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے ویریفائی کرواتے ہیں ان لوگوں سے ویریفائی کروانے کے وہ basically اس پہ mention کرتے ہیں received on جیسے 1st October کو deposit ہوئی وہاں سے تو 1, 10, 20, 20 لکھیں گے اور ویریفائیڈ on وہ لکھیں گے پھر اس میں کہ 30th, 12, 30, 20 اس کا مطلب ہے کہ 38 December کو ویریفائی ہو تو جتنے بھی time بعد ویریفائی ہو اس کو ویریفائی کی date matter نہیں کرتی matter date کرتی ہے deposit date اس لحاظ سے آپ کی slip generate ہوتی ہے next comment is from all about Pakistan kindly advise the impact of change of interchange location over the market price of overseas 1 plots actually میں نے ایک سائیڈ 6 کی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے overseas 2 اور اگزیکٹیو 2 اور باقی جو موٹر بے کے انٹرچینج بلا پوائنٹ تھا جو ٹریپول بنایا اس کا دکھایا تھا آپ وہ ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں چیک کر لیجے گا یہاں پہ ابھی پرپوزڈ یہاں اگزیکٹ پوائنٹ ابھی فیشلی سوسائیٹی نے انناؤنس نہیں کیا کل میں جی ایم کے آفیس میں بیٹھا تھا انہوں نے سکھ بات کی میں نے کہا کہ سب کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرچینج کے اگزیکٹ پوائنٹ یہ ہے اور یہ بھی بن گیا اور یہ بھی آنے والے دنوں میں کام شروع ہو جائے گا اس سیٹ کے میں نے تو نہیں کہا افیشل رسپونس تو بھی تک یہ نہیں آیا نا انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ تین پوائنٹ ہم نے پرپوز کیا ایک جو میپ پہ آپ دیکھتے ہیں پوائنٹ وہ ایک جو سائٹ سیکس پر پوائنٹ ہے ویڈیو کا وہ اور تیسرا اگزیکٹیف ٹو کے ساتھ ہے تو ابھی کل کو لیٹس اگزیکٹیف ٹو کے ساتھ بھی کام ہونے لگ جی تو لوگ کہنا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں یہاں بھی بن رہے ہیں ابھی افیشلی سوسائیٹی نے کوئی پوائنٹ انٹرچینج کے انہوں نے کیا جب انہوں نے کریں گے تو پرپر سائٹ پر بہت بڑی سرمنی ہوگی کیونکہ انٹرچینج کی پوزیشن میٹر اس طرح سے کرتی ہے میں اس کی چھوڑی زیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ انٹرچینج جو ہے وہ اس کے بننے کے بعد سوسائیٹی پر پرائزز کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ سوسائیٹیز کی پرائزز رات و رات ڈبل ہو جاتی ہیں اس کی زیمپل آپ دیکھ لیں کہ گلبرگ میں دو دار تیرہ میں لانچ ہوا تھا گلبرگ گرینز پلوٹ جو پانچ کنال کا پلوٹ تھا وہ تھا اس کی جو ورث ہے وہ آج کل چل رہی ہے تقریبا پانچ کنال کی 7.5 7.6 کروٹ کی زیمپل آپ آسیم سلیم باجوا کے لئے لیں کہ انہوں نے اپنے جو ایسے دیکلیر کی بلکہ انفیکٹ میں آپ کو پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اس وقت آپ کی ویبسائیٹ www.kabinet.gov.pk پر دیکھ ستا ہوں میں نے ایک مارک کی ہے پوپٹی کی ویلیو یہ 5 کروٹ ہے جس کی ورث ہے بن ایک کروڑ نووے ایک کروڑ پچانوے لاکھ پھر ہوا کچھ یہ ہوں کہ اسلامباد ہائیوے کو میاں صاحب نے سگنل ٹری کرنے کا اعلان کر دیا اسلامباد ہائیوے کو سگنل ٹری کرنا تھا کہ گل برگ اور اس کی سراؤنڈنگ جتنی سوسائٹیز تھی ان کی لٹری نہیں کر آئی اور آج وہ پوٹ جا کے دیکھیں آپ کو 7 کروڑ 47 لاک 51 ڈیکلیرڈ ویلیو آپ کی کیبنٹ کی ویب سائٹ پہ آپ خود اس کو ویریفیر کر سکتے ہیں تو جو سمارٹ ہٹی کا انٹرچینج ہے اب یہ اناؤنس ہوگا تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا سائٹ پہ پر اپرلی اس کے سرمنی ہوگی کیونکہ یہ ہوگا جو بیسیکلی ٹرننگ سرون ہوگا سمارٹ ہٹی کے لیے فیوچر کے لیے کیونکہ سمارٹ ہٹی انٹرچینج پہ ڈیبینڈ کر رہا ہے انٹرچینج نہیں بنتا تو سمارٹ ہٹی کی پاس ڈیریکٹ لنک نہیں ہے موٹر وے کے ساتھ سوسائٹی میں صرف کپٹل سمارٹ ہٹی ہے جس کا ڈیریکٹ لنک ہے موٹر وے کے ساتھ اور موٹر وے کے اوپر انٹرچینج بننا بہت بڑی بات ہے جس کی میں نے ایکزامپل آپ کو دیئے اسلامباد ہائی وے جس کی ویٹھ ہارڈلی جو ویٹھ بنتی ہے وٹو سکسٹی ٹو سیونٹی فیٹ بنتی ہے جو اسلامباد ہائی وے پنڈی اور اسلامباد کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس پہ انٹرچینج ملنے کے بعد گل بگ میں جس پلوٹ قیمتی ایک کروڑ پچیس لاکھ کی بوکنگ تھی اور بڑی مشکل سے وہ تین چار سال میں جا پایا تھا ایک کروڑ نوے لاکھ تک کیونکہ گل بگ میں آنا کو پسند نہیں کرتا تھا کوئی پریفر نہیں کرتا تھا لینا میں اپنے ایکسپیرنس بابتا رہا ہوں گل بگ میں لوگ آکتا تھا یہاں پہ کون رہے گا اور آج لوگ صرف گل بگ کی خواہش کرتے ہیں بہت زیادہ پلوٹ ایکسپنسیو ہو گئے ہیں تو وہ ساڑھے ساڑھے ساتھ کروڑ تک گیا وہ انٹرچینج گل بگ کو انڈر پاس جو ملے اسلامباد ہائی وے پہ اس کی وجہ سے گیا ہے تو ایمیجن کریں گل بگ کے پاس انٹرنس روڈ ہے دو سو بیس فوٹ کا اور اس کو اسلامباد ہائی وے پہ انٹرچینج ملے تو اس کی پرائزز کا یہ ایفیکٹ ہوا ہے اگر میں اس کو کمبیر کروں کپٹل سمارٹ ریٹی کو تو کپٹل سمارٹ ریٹی کا جو انٹرچینج بنے گا وہ پروپرلی ایک لوب بنے گا یعنی موٹر وے کے اوپر ایک پروپر انٹرچینج ہوگا نمبر ون نمبر ٹو جو انٹرنس روڈ ہوگا وہ ہوگا چار سو فوٹ کا ایٹین لین مین بولیورڈ یعنی پاکستان میں اس سے پہلے اتنا بڑا روڈ کسی بھی سوسائٹی نے انٹرنس روڈ یا مین بولیورڈ نہیں بنایا جس کی لیندھ ہوگی تقریباً سیون کلومیٹر تو جو پروٹ کی پرائز آج پچیس لاکھ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تب بھی پچیس لاکھ رہ گی آپ ایگزیمپل کے طور پر آپ یہ کیابنٹ کی ویب سائٹ پر جائیں آسین سلیم باجوا کے ایسے ڈیکلیریشن میں پہلے پوائنٹ پر جو ایسے ڈیکلیریڈ ہے جس کی ویلیو نے شوک کیا ہے سیمن کروڑ فورٹی سیون لیک روپیز گل بگ میں پلوٹ نمبر ٹو ففٹی سٹیٹ ٹو مبر ٹویل اس پر انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو جن لوگوں نے سمارٹ رینڈ انویسمنٹ کیا ہے تو ان کو بھی اسی طرح بڑا میکسیمائز ڈیٹائن ملنے کا پروپر چانس ہے رہی بات انٹرچنگ اگر موو کر جاتے تو بلوک ایف پہ کیا فرق پڑے گا تو بلوک ایف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بلوک ایف جو آلیڈی ایڈجسنٹ ہے وہ پانڈر ڈسک سے پانڈر ڈسک ایڈجسنٹ ہے مورت انٹرچنگ کے ساتھ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچنگ بنے گا موٹر وے کے اوپر تو کسی طرح کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑے گا لیکن ابھی تک چیزیں افیشل ہو جانے تے اس کے بعد یہ میں آپ کو پروپر پر ویڈیو بنا دوں گا انفیکٹ جب چینج ہوگا تھا میں پروپر بلوک ایف پہ پانڈر ڈسک پہ بلوک ای پہ پر ویڈیو بنا کے ایکسپلین کروں گا کہ اس کے انٹرچنگ چینج ہونے کا ایڈوانٹیج کیا ایڈوانٹیج کیا نیکس کمنٹ is from Mohamad Naeem and he asked some dealers are promoting that prime block site is already partially developed but in this video it appears that the only road is somewhat developed and prime block site is heightened but there is no development am I right yes نہیں بھائی you are absolutely right کیونکہ prime block میں ابھی تو جمع جمع ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا جب پلوٹ لانچ ہوئے تھے کیونکہ ایک ہفتہ پورا ہو رہا ہے تو last week لانچ گئے تھے اسی ڈے کو تو ابھی پلوٹ کی ایک ہفتے میں تو development نہیں اس تک کہ جی ماں پہ شروع ہو گیا جو آپ کو کچھ پارٹ تھوڑا سا نظر آتا ہے develop ہو تو بسیکلی وہ دوبارہ سے demolish کر کے redevelop ہوگا کیونکہ وہ جو پارٹ develop ہو تھا اس کو develop کیا گیا تھا پانچ پانچ مرلے کے پلوٹ کے design کے ساتھ جس میں جو سڑکوں کی ویٹ تھی وہ تیس فٹ پینتیس فٹ اس طرح سے تھی تو ابھی اس کو دوبارہ سے جو overseas prime block کے ساتھ میں اس پارٹ کی بات کر رہا ہوں جو overseas prime block کے ساتھ جو پوری society اقوار کی گئی تھی جس کا نام نیشنل گارڈن اس کو دکھا کے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں کام شروع ہو گیا یہ کام اکمل بھی ہو گیا سب کچھ ہے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک overseas prime پہ کوئی کام نہیں ہوا جب کام شروع ہوگا development ہوگی لیکن ہاں اس کے development باقیوں سے نسبت جلدی ہونے کا چانس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ entrance پہ آتا ہے یعنی entrance one اور entrance two پہ آتا ہے ابھی آنے والے ایک ہفتے ہیں دس دن میں وہاں پہ گیٹ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا گیٹ کے کام کے سٹارٹ ہی ساتھ ہوتے ہی سٹارٹ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی کام کافی حد تک سپیڈ سے شروع ہو جائے گا اور سیس پائیم میں entrance gate جو main gate بن رہا ہے جس کی width 300 foot ہے جس میں 180 feet کا main road ہے اور باقی سائٹ پہ linear parks ہیں وہ جو main broadway ہے اس کے broadway سے ہر بندے نے enter ہونا ہے smart city میں till the time capital smart city motorway پہ interchange complete نہیں ہوتی let's say interchange پہ آج کام شروع ہوتا ہے تو دو دائی سال تین سال کہیں نہیں گئے interchange بننے میں کیونکہ motorway پہ آپ ہر وقت کام نہیں کر سکتے اور اتنا آسان نہیں ہوتا interchange کی بننا اور یہ جو gate ہے یہ انہ والے 6 مینے بن جائے گا تو جو بھی individual smart city visit کریں گے تو سب سے پہلے وہ اسی gate سنٹر ہوں گے تو اگے ان کو right side پہ overseas prime کی location let's say non develop نظر آتی ہے تو ایک دوسرا impact دے گا develop نظر آتی ہے اور وہاں پہ villas بنے ہوئے کچھ نظر آتی ہیں کچھ activity نظر آتی ہے تو definitely smart city کا کافی زیادہ positive image آئے گا جو بھی visitor smart city visit کرتے ہیں تو اس لئے overseas prime کو جلدی develop کیا جائے گا probability ہے لیکن for the time being اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہو یعنی کہ وہاں پہ اسے machinery move کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہو کہ بہت سارے development ہوگی ہے جو development نظر آتی ہے street کی جو layout plan ایسی نیشنل garden کا وہ جو نظر آتا ہے وہ basically تھا جو پہلے society تھی جو انہوں نے بنائی تھی جنہوں نے i think بنا کے i think یہ Lucky Ali کی society تھی جو ایک ایکٹر تھے تو انہوں نے بنا کے بیچنے کوشکی نہیں بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے پوری society سیل کر دی حبیر فیق limited کو جو اب اس کو خود اپنے ایک جو society اس کو انہوں نے ایک بلوگ بنا دی اپنا جو ایک چھوڑا سا بلوگ ہے اس میں ٹوٹل ٹوٹی ٹو ہنڈڈ پلوٹس ہیں پلس مائنس اور اس میں اس کو جو انہیں ایک اچھا پوائنٹ دیا وہ یہ دیا کہ پورا بلوگ elevated تھا اور اس کو انہوں نے کافی زیادہ ایک نام دے دیا پرائم بلوگ کا elevated بلوگ ہے 50 feet street ہے اس لئے ان کو کافی زیادہ prime block کو پرارٹی دی so this was it from today اگر آپ کو smart team booking کے والے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے نمبر آپ کے سرین پر اویلیبل ہے آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں ریزمان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ